بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک اپنا سیکرٹ قسم کا فیشل شیئر کرنے والی ہوں جسے میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ میں اکیلی فیشل نہیں کرتی بلکہ ہماری پوری فیملی کرتی ہے اور یقین مانے کہ یہ کچھے دودھ والا فیشل جو ہے یہ آپ کو بہت بہت اچھے حزار دے گا اگر آپ کو اچھے حزار چاہیے ٹھیک ہے اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب پر لیں اور ویڈیو کو چھوٹا سا لائک دے دیں اسے مجھے در ساری موٹیویشن ملتی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے پہلا سٹیپ کرنا ہے اور پہلا سٹیپ سب سے مین سٹیپ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا پہلا سٹیپ ہمارا سٹریمیگ ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ چاہے تو آپ سٹریمر کے مدد سے لے لیں سٹیپ یعنی کہ باپ لے لیں چاہے تو آپ نیم گرم پانی کریں اس کے اندر ایک ہنکی کو ڈپ کریں اس طریقے سے باپ لے لیں باپ کم سے کام آپ نے دو میٹ تک لینی ہے اپنے چہرے پہ اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے پورز اوپن ہو جائیں گے آپ کی سکن سوفٹ ہو جائے گی اور آپ جو چیز اپلائیں کریں گے آپ کی سکن پر بہت اچھے سے اپلائے ہوگی ٹھیک ہے اب سیکنڈ سٹیپ ہم کرنے والے ہیں اور وہ ہے جی کلینزنگ تو کلینزنگ کلینزر بنانے کے لیے سب سے پہلے ایز ایجر ہم نے ایک دت باول لے لینا ہے ٹھیک ہے جی باول کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے کچھا دودھ تھنڈا کچھا دودھ ٹھیک ہے یہاں پہ بات کو اپنے گھوڑ سے سمجھنا ہے آپ نے تھنڈا کچھا دودھ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دو چمچ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کرنا ہے آپ نے کلینزنگ کرنی ہے کم سے کم دو سے تین منٹ آپ نے کلینزنگ کرنی ہے اپنے کلینزنگ کرنی ہے دو سے تین منٹ اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لائیو ریزرٹ شیئر کر رہی تھی تو میں ہنکی سے صاف کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سکن بالکل نیٹ انڈ کلین ہو چکی ہے اور بالکل کلیر سی ہور نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنے کرنے والے ہیں ثرڈ سٹیپ اور وہ ہے جی سکرابنگ تو سکرابر ریڈی کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی دیکھ لیتی ہیں سب سے پہلے ایس یو جل ہم نے ایک دت پاؤل لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر اب ہم نے ایڈ کرنی ہے سوجی سوجی جو ہم حلوہ بناتے ہیں سوجی کا حلوہ جو بناتے ہیں وہی والی سوجی ہم نے لینی ہے دو چمچ ٹھیک ہے سوجی دو چمچ لینے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ارکی گلاب یعنی کہ روز وارٹر روز وارٹر یہاں پہ ایک چمچ ہم نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم نے کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی کچھا دودھ ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں یہ تھک سا ہمارا سکرابر ریڈی ہو جائی ٹھیک ہے آپ نے زیادہ دودھ نہیں ایڈ کرنا ہے اسے اڑا سا تھک سا پیسٹی بنانا ہے کیونکہ ہم نے اپنے چہرے پر سکرابنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کو پر پورے چہرے کے پر اپلائی کر لینا ہے دوستو آپ نے چہرے پر اپلائی بلکل ہلکی ہاتھوں سے کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے سوجی ایڈ کی ہوئی ہے تو سوجی تھوڑی دردری ہوتی ہے اس لیے آپ نے بلکل ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو کو میں نے فاسٹ کیا ہوا ہے آپ نے دوستو سکرابنگ کم سے کم تین منٹ دو منٹ مسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی سکرابنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی چہرے پر ٹین جو ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا اور آپ کی سکن بلکل نیٹن کلین ہو جائے گی دو سے تین منٹ سکرابنگ کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے میں صاف کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزرٹ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھ جو ہیں بلکل نیٹن کلین ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم کرنے والے ہیں اپنا نیکس ٹیپ اور وہ ہے جی پیک پیک اپلائی کرنے کے لیے ہم کنچزوں کی ضرورت ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایس یو جنر ہم ایک ساف سو طرح سا باؤل لیں گے ٹھیک ہے جس باؤل میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں اب یہاں پہ بات کو سمجھنا ہے یہاں پہ چاول کا آٹا اور مسور کی دال کا پاورڈر دونوں میں نے ایک اٹھے بنا کے رکھیں یہاں پہ میں ایک چمچ بڑی بھر کے لے رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا مسور کی دال نہیں ہے تو آپ گھر میں پیس لیں اور پیس کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور ایک چمچ یا دو چمچ آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں فلر ارث یعنی کہ ملتانی مٹی اگر آپ کے پاس ملتانی مٹی نہیں ہے تو آپ سندل وڈ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون میں نے ایڈ کی ہے ہاف ٹیبل سپون ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں روز وارٹر یعنی کہ ارکے گلاب ارکے گلاب یہاں پہ دو چمچ کے قریب میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں تھنڈا کچھا دودھ ٹھیک ہے جی ان چیزوں کو مکس کرنے مکس کرنے کے بعد ہم ایک اور چیز آگے چل کے آئیڈ کریں گے پہلے اچھے سی ہم نے ان کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کنسسٹنسی میں آج ہے پھر ہم نے اس کے اندر آئیڈ کرنا ہے لیمن جوس ٹھیک ہے جی تو لیمن جوس یہاں پہ بلکل ہاف لیمن میں اس کے اندر سکویز کر رہی ہوں ہاف سے بھی کم ہی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اچھے تکے سے مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے بہت اچھے وے میں کرنی ہے ٹھیک ہے جی تاکہ یہ بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلسسٹنسی آپ لوگ خود چک کریں کہ یہ زیادہ پتلا نہ ہو اور نہ ہی اتنا تھک ہو اچھے سے آپ کے چہرے پر اپلائی ہو ٹھیک ہے تو اب ہم نے اپلائی کا لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ اپلائی ہو رہا ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپلائی کریں براش کو چھوڑ کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپلائی کریں گے تو بہت اچھے سے آپ کی چہرے پر اپلائی ہو کا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ نے اپنے چہرے پر لگا کے اسے پندرہ سی بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اتارنے کا دریقہ دیان سے اور غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو جی دوستو بیس منٹ گزر چکے ہیں اور میرے ہاتھ جہاں ٹوٹلی خوشک ہو چکے ہیں اب میں نے تھوڑا سا پانی لینا ہے اور اس طریقے سے اپنے چہرے کے اوپر ٹیپ ٹیپ بوشن میں اپلائی کرنا ہے اور پھر ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے دوستو آپ نے فیشل سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے آپ لوگوں نے مساج کم سے کم آپ دو سے تین منٹ تک کریں دو سے تین منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو نارمل پانی سے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ہنکی سے ساف کر کے آپ کو زرد دکھا رہی ہوں یہ زرد اس کے ہنڈر پرسنٹ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اسے ٹینیجر بھی یوز کر سکتے ہیں جی دوستو اس کو سولہ سال کی ایج کے بچے بچیاں بھی یوز کر سکتے ہیں اور سولہ سال سے اباب لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہفتے میں دو بار آپ نے یوز کرنا ہے اس فیشل کو اور اس کے بعد ہفتے میں ایک ایک بار یوز کرنا شروع کر دیں یہ آپ کو بہت اچھے زرد دے گا اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کو ایون ہم لوگ بھی سب یوز کرتے ہیں اور یقین مانے کہ ہمیں ہر بات بہت اچھے زرد دیتا ہے یہ اگر آپ لوگوں نے اس فیشل کو کرنا شروع کر دیا تو آپ بازار والے فیشل کو تو بلکل بھولی جائیں گے کیونکہ وہ آپ کو ریزرد تو انسٹنٹ دیتا ہے لیکن بعد میں آپ کی سکن کو خراب بھی کرتا ہے یہ آپ کی سکن کو خراب نہیں ہونے دے گا اور اس میں جتنی بھی بنی چیزیں یوز کی ہیں تمام کی تمام نیچرل ہے کسی کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کی سکن کو بالکل کوئی چیز بھی خراب نہیں کرنے والی ٹھیک ہے جی تو دوستو آپ نے لازمی سپیشل کو اپلائے کرنا ہے اور فیڈ بیک آپ نے لازمی میسے شیئر کرنی ہے میں آپ کی فیڈ بیک کا ویٹ کروں گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن اس پر کلک کر کے آل پر کلک کر لیں اسی ہی ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک چلا جگہ نوٹفیکیشن اور آپ پسانی سے میری ویڈیو کو واش کر سکیں گے اگر آپ کو اس ریمیڈی سے لیٹیڈ کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں اسے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ